السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جس عورت کا خامد مر جائے بیوہ عدت چار ماہ دس دن گزارے گی اور میں نے جواب دیا یا آپ نے میرا جواب کہیں سے سنا ہوگا جو کہ فیل وقت مجھے یاد نہیں ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پندرہ سترہ گروپ ہیں اور مجھے فوجیوں کی پریڈ کی طرح تمام گروپوں میں دوڑنا پڑتا ہے بارحال آپ نے میرے تعلق سے یا جس کے تعلق سے بھی بات کی میں واضح کیے دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویدرون ازواجا یتربسن بی انفس انہا اربعاتا اشہوریوں و اشرا سورة الباکرہ پارہ نمبر ہے دو دیوہ کی عدت چار ماہ اور دس دن ہے دیوہ کی عدت چار ماہ اور دس دن ہے پھر فرمایا حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے سورة طلاق ہے پارہ نمبر اٹھائیس ہے پھر فرمایا بڑی عمر کی بوڑی عورتیں جن کا حیض بند ہو چکا ہے چھوٹی عمر کی لڑکیاں جن کو بھی حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت ہے تین ماہ سورة طلاق ہے پارہ نمبر اٹھائیس ہے اسی طرح محترم بھائی اگر بیوہ حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو بھلے وہ متلکہ ہو جائے بھلے وہ بیوہ ہو جائے ہر دو سورت میں پیٹ میں موجود جس عورت کے بچہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ آجَلُهُنَّا اَنْيَزَانَا حَمْلَهُنَّا یہ صرف متلکہ کے حوالے سے نہیں ہے فرمایا وَأُلَاتُ الْأَحْمَال جو بھی حمل والی عورتیں ہیں حمل والی عورتوں کی عدت اللہ نے وضع حمل بتلائی ہے تو بیوہ بھی اگر پیٹ میں بچہ رکھتی ہے اس کی عدت پھر چار ماہ دس دن نہیں ہوگی وضع حمل ہوگی بھلے ہی بھلے ہی دس دن بعد بچہ پیدا ہو یا نو ماہ بعد بچہ پیدا ہو ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں فرماتی ہیں کہ قبیلِ اسلم کی ایک عورت ایک آدمی کے نکاح میں تھی خانون خوت ہو گیا دیوہ حمل سے تھی جلد ہی بچہ پیدا ہو گیا کیا ہوا دیوہ حمل سے ہے جلد ہی بچہ پیدا ہو گیا ایک اور بندے نے نکاح کا پیغام دیا اور اس نے انکار کر دیا کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگا چنانچہ یہ عورت دس دن تک رکی رہی پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو آپ نے فرمایا نکاح کر لو حالانکہ اس نے چار ماہ دس دن عدت پوری نہیں کی تھی وضع حمل ہونے پر بچہ پیدا ہونے پر ہی نکاح کر لیا صحیح بخاری کتاب التراک باب وولات الاحمالی اجلہنہ ایدانہم لہنہ یہ امام بخاری نے قرآن کی آیت کو لے کر باب باندھا ہے حدیث کا نمبر ہے تو یاد رکھئے متلکہ ہو یا بیوہ ہو اگر پیٹ میں ہے بچہ تو ان کی عدت ہوگی وضع حمل اب عام طور پر متلکہ کی عدت کتنی ہے سلاسطہ کرو والمتلکاتو یا تربس نبی انفوس ہنہ سلاسطہ کرو متلکہ کی عام طور پر جو عدت ہے وہ تین حید ہے سورة الباقرہ پارہ نمبر ہے دو لیکن متلکہ کے پیٹ میں ہو بچہ تو پھر حکم ہوگا وولات الاحمال اگر بیوہ ہے اس کی عدت ہے چار ماہ دس دن ارباتہ شریوں آچرہ اور اگر بیوہ کے پیٹ میں ہو بچہ پھر عدت ہوگی وولات الاحمالی آجالہنہ ایدانہم لہنہ واللہ آلم بیس سواب